برطانیہ کے مشہور آکسفورڈ جنیورسٹی نے جو چانسلر کے ہونے والے انتخابات کے لیے جو فائنل لسٹ ریلیز کر دی اور اس میں سابق وزیراعظم عمران خان کا نام موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو چانسلر کے ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے عمران خان کے بیاف پر یہ ساری کمپین چلا رہے تھے ان کے اڈوائزر ان انٹرنیشنل اینڈ میڈیا افیر ظلفی بخاری ہم ان سے بات کرتے ہیں بخاری صاحب آکسفورڈ جنیورسٹی کے لسٹ آگئی پوری دنیا میں آپ نے ہائپ بنائی ہوئی تھی لیکن لسٹ میں عمران خان کا نام نہیں ہے یہ کتنا بڑا اپسٹ آپ کے لیے دیکھیں اپسٹ تو میرے لئے تو سچ نہیں ہے پورے پاکستان چاہتا تھا کہ خان صاحب اس الیکشن میں حصہ لیں صرف پاکستانی بنی صغیر ملیجیا سے لوگ انڈینیزیا سے مسلم ملکوں سے جو آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں کوئی ایک سو دو سو کے لگ بگ لوگ علامن آئے نے پیٹیشن سائن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اگر میں استعمال کروں نالائک ایک فیصلہ تھا آکسفورڈ جنیورسٹی کا ریزن بینگ کہ اس پہ کوئی لیگل گراؤنڈز بنتے نہیں ہیں ہم نے اس کو فائل کرنے سے پہلے سمیٹ ان کی اپلیکیشن سمیٹ کرنے سے پہلے کئی کیسی سے اپنین لیئے ہیں کئی لوئر سے اپنین لیئے ہیں ابھی بھی کئی میڈیا کے آؤٹلٹز آپ صبح دیکھیں گے اس میں کافی سمپیتی خان صاحب کی طرف جائے گی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک نیرو مائنڈیڈ یا پریشرڈ ایک ورڈکٹ ہے یا ڈیسیزن ہے کہ خان صاحب کو نا انکلوڈ کرنا کوئی لیگل گراؤنڈز اس کیو پر بنتے نہیں ہیں یہ کہنا کہ خان صاحب کنوڈکٹ ہے ایک کیس کے اندر وہی کیس کیو پر یو این نے اپنی ڈیسیزن دی ہوئی ہے یو این ورکنگ گروپ نے اسی باقی سارے کیسز میں بھی کنوڈکٹ ہے اور آگے جا کے وہ اوکٹ ہو چکے تھے اس میں سے تو اس بھی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی اور اتین اے دے دے آکسفر چانسٹرشپ ایک چیارٹی ہے کیا خان صاحب یہاں ایک بینک اکاؤنٹ یا ایک ایڈکیشنل یا ایک چیارٹی کے ڈیریکٹر بن سکتے ہیں یو کے کے اندر اس وقت اپنے موجودہ حالات کے اندر بھی وہ بن سکتے ہیں لہٰذا اور وہ ہیں اور وہ ہیں بھی تو اس میں لہٰذا کوئی لیگل امپلیکیشن اور ریزن نہیں ہے ہوا کیا کیا یہاں کی حکمت نے آکسفر جنورسٹی پر پریشر کیا کیا پاکستان نے لابنگ کی پاکستان نے پریشر ڈالا کوئی ڈپلیمیٹک انوالمنٹ ہے ہوا کیا کہ خان صاحب اتنا مطلب آپ قریب جا چکے تھے اور پھر ان کو ریز سے انہوں نے نکال دی لیکن سب سے پہلے آپ کے مبارک قدم آئی تھے یہ سب سے بڑی ایک اوئرنس کیمپین تھی یا سب سے بڑی کیمپین آکسفر کی تھی جہاں پورے یوکے دنیا نے دیکھ رہے تھے اور وہ عمران خان کی وجہ سے تھی لیکن عمران خان کے ساتھ کئی پریشر بھی آتے ہیں لیکن I think it's a pressured opinion Lord Dan Hannon نے تو clearly tweet کیا ہے کہ that Oxford University has been politically pressured لیکن یہ pressure آپ کے خیال میں کس ہیں یہاں کی حکومت کا کوئی رول ہے آپ کے خیال میں نہیں میں نے سمجھتا کہ یہاں کی حکومت کا رول اس طریقے سے ہے I think ہماری حکومت کا ضرور ہے اور وہ ایک خصوصناک بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر political differences aside form 45, form 47 کی حکومت aside اگر خان صاحب جیسی شخصیت یا کوئی بھی پاکستان کی شخصیت اگر ایک رول کے لیے ایسے جاری ہو تو پرائم منسٹر کو کوئی سپورٹ کرنا چاہیے مطلب ہے کہ اگر شباز شریف صاحب کے اندر بھی کوئی وہ ایک پیٹیوریزم ہوتا تو وہ کہتے ہیں politics aside or political differences aside پاکستانی hero is going to to run for the Oxford chancellor we support it actually تو ہونا یہ ہی چاہی تھا پاکستان کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر ہوا ہے تو کیا پاکستان کی جو political حکومت ہے جو فرنٹ کر رہی ہے پورے سٹھ آپ کو وہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں کوئی اور طاقتیں جنہیں اس طرح کی کچھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف کے سپاس اتنی پاور ہے کہ وہ پریشر ڈال سکتے ہیں یا ان کے اوپر جو طاقتیں ہیں جو پاکستان چلا رہی ہیں ان کو پریشر ڈال سکتے ہیں وہ ایک عام انسان لیکن کئی سے کچھ ہوا ہے سو فی سے جی کیونکہ اس میں کوئی لیگل امپلکیشن ہے نہیں اب کچھ ہوا ہے اور آکسورڈ یونیورسٹی نے فیصلہ کیے کہ ہم اس کھچری میں پڑنا نہیں چاہتے تو وہ ایک اور چیز ہے یا ہوا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور اس پریشر کو لے کے انہیں وہ ڈیسیجن دیئے وہ ایک سپیکیولیشن کی بات ہے لیکنہ ہنڈر پسند کچھ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پی ایم ایل این کی کچھ لوگ وہ بھی جا کر وہاں لیف لیٹنگ کر رہے تھے کیمپیننگ کر رہے تھے کچھ پٹیشنز جا رہی تھی چار پانچ پٹیشنز بھی گئی جو آکسورڈ کیا ان کا بھی کچھ ایمپیکٹ ہوا ہے یا صرف کوئی جو بڑا پریشر آیا وہ آپ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کون سے ملازم گئے تھے اور نہیں گئے تھے جو انہیں کیا تھا وہ ان کی نوکری ہے وہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب کوئی ایسی ایمیلز وغیرہ آئی تھی تو میرے پاس آکسورڈ یونیورسٹی کی ایمیل ہے کہ ہم نے سارے ایمیلز بلوک کر دی ہیں اور صرف میرے وکیل کے اور میرے بھی ایمیلز ان کو پہنچ سکتی ہیں اور جو علم نائز ہیں اور بغیرہ اور میں آپ کو یہ بھی واضح طور پر کہہ دوں کہ کئی کیسیز نے کل بھی رات کو میری بات ہو رہی تھی تو کئی کیسیز نے بولا تھا کہ انہیں ڈیریکلی جو علم نائز ہیں ایکس ٹوڈنس ہیں آکسورڈ یونیورسٹی کے انہیں ڈیریکلی آکسورڈ کو ایمیل کی ہوئی تھی کہ یہ ہماری لیگل اپنین ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے خان صاحب کو اس میں حصہ لینے کی کہ ہی انہیں اچھا کل جہاں پر میں نے آپ کا جو انٹرویو کیا تھا اس وقت انٹرویو سے پہلے میں نے آپ کو ایک ڈاکومنٹ بھی دکھایا تھا اور میں آپ کو فور وان بھی کیا تھا کہ یہاں پر کافی ٹک ٹاک اچانک ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ یہ کون لوگ تھے جو اچانک ایک دم جس بفور کے ڈیسی این ہونا تھا اور یہاں پر ٹھک ٹاک ایکٹیویٹی ہوئی اور خان صاحب کا نام ہی آؤٹ ہوگی یہ ایسے چیزیں جو چیزیں اچانک ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہیں یہاں شاید کالے ویگو کم ہو لیکن ہے تو صحیح تو شاید وہاں سے کمیشن ہوئی بھی ہو یا اللہ جانے شاید اکسوڑی یونیویسٹری نے خود ایک انڈیپینڈٹ اپنین لیوی ہو یہ بھی ایک حقائق ہو سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو اکسپٹ کیا سکتا ہوں کہ اور میٹرکس چیمبرز کے ساتھ ہماری باتچیر بھی چل رہی ہے تو انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے